اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہزاروں لوگ یوٹیوب پر فلمیں موویز اور ڈرامیں اپلوڈ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ لوگ اگر فلمیں اور ڈرامیں اپلوڈ کرنا چاہیں گے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں مکمل اے ٹو زیڈ ہم ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لوگ کیسے فلمیں اور ڈرامیں اپلوڈ کر رہے ہیں اور کیسے ہزاروں ڈالر ارن کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ فلمیں اور ڈرامیں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی ویڈیوز اٹھا کر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا اور کس طرح اپلوڈ کر سکیں گے یہ مکمل آج کس ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے اور ویسے بھی ڈسکس کریں گے سو آج کی ویڈیو کو اینٹ تک لازمی سے دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے اکثر یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرے دن یوٹیوب پر کوئی نہ کوئی مووی کوئی نہ کوئی ڈراما جو کہ کسی برینڈ کا نہیں ہوتا یا کسی کا خود کا بنایا گیا نہیں ہوتا بلکہ ایک نارمل کریٹر کا ہوتا ہے اور زیادہ تر پاکستانی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں مطلب زیادہ تر کریٹر آپ لوگوں کو پاکستانی ملیں گے وہ کیا کرتے ہیں کہ موویز والے چینل سے وہ مووی اٹھاتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں اور آپ نے دیکھو گا کہ ان چینل پر نہ تو کبھی کابی رائٹ سٹرائک آئی نہ کابی رائٹ کلیم آیا اور ایڈ بھی آ رہے ہیں اور وہ لوگ ارننگ بھی کر رہے ہیں اور ان کے سبسکرائبر ملینز میں بڑھ بھی رہے ہیں اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے اور اگر آپ لوگوں کو کرنا ہوگا تو آپ لوگوں کو کن کن سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا وہ تمام چیزیں لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ڈیسٹوپ پہ لے کے چلتا ہوں اور وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چینلز آخر کیا طریقے کار کر رہے ہیں کس طریقے سے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کن کن سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں اور کس طرح وہ مطلب یوٹیوب کابی رائٹ کام کر رہے ہیں اور ہزاروں ڈالر کمارے کی ہیں آپ اس ویڈیو کو ہند تک لازمی سے فالو کریں کیونکہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ انفرومیشن ملنے والی ہے سو بڑھتے ہیں ڈیسٹوپ پہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور کون کون سے ایسے چینلز ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں جی تو فرنز یہاں پر میں آ چکا ہوں اپنے کمپیوٹر کی ڈیسٹوپ پر اور یہاں پر میں نے اپن کیو میں ہیں کچھ انڈینز چینلز جہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ مکمل مکمل فلمیں اپلوڈ ہوتی ہیں ڈراما اپلوڈ ہوتے ہیں اور ان چینلز کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہو سال یا سال سے وہ چینلز چل رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے ڈالرز ارن بھی کر رہے ہیں اور موویز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں آ رہا تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارے پاس چینل آتا ہے وہ ہے آر جے انٹریٹیرمنٹ جس کے 3.46 ملین سبسکرائبر ہیں اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ انڈین موویز بولی وڈ موویز اس کے علاوہ بنگالی موویز اس کے علاوہ اور بھی کافی ٹائپ کی موویز وہ یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو فیز کرنے کو نہیں مل رہا تو یہاں پر دیکھیں اس نے حالی میں ایک دن پہلے چار لاکھ انچاس ہزار دو لاکھ چورانویں ہزار تین لاکھ پچاسی ہزار پانچ لاکھ سنتالیس ہزار ایٹ پوائنٹ ون ملین ویو لیے گئے لیکن کیا اس کو کیوں کوئی مسئلہ نہیں بن رہا اگر اس کی ہم کسی بھی وڈیو کو اپن کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ ہی موویز اپلوڈ کر رہا ہے تو یہ واقعہ تانی کی موویز اپلوڈ کر رہا ہے اور اگر ہم اس کا یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر آٹھ ہزار ڈالر ارننگ اس کی بتا رہا ہے جو کہ ایسٹیمیٹڈ بتا رہا اور یہ تقریباً فیفٹی پرسنٹ کم بتاتا تو میں اس کے کیا ایسٹیمیٹڈ کروں گا کہ بارہ ہزار پلس ڈالر یہ منتلی کمار رہا ہے اور ایک لاکھ پلس یہ سبسکرائبر لے رہا ہے مہینے کے اندر کیسے لے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی گئے اور یہاں پر یہ اس سے ارننگ کر رہا ہے اس پر ایڈ آ رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اس چیز کو ہم نے کلیر کر لیا دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک چینل ہے ڈی ایف ایم ٹی وی یہاں پر ہے ٹو پانٹ تھری ملین سبسکرائبر اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیں گے یہی مووی آر جے انٹریٹینمنٹ پر بھی اپلوڈ ہے اور اس کو بھی سٹرائک نہیں اس کو بھی سٹرائک نہیں آخر ریزن کیا ہے بھئی لوگ یہ کیا ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ انگلش مووی ہے یہ بھی اپلوڈ ہے اس کے علاوہ یہ بالی ووڈ مووی انگلش مووی کافی زیادہ موویز اپلوڈ ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ڈی ایف ایم مووی چینل ہے یہاں پر بھی مووی اپلوڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا سین کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ایک ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کی ہے وی پی این ایکسٹینشن جسے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ میں کسی بھی کنٹری کو بلاک کرنا چاہوں یا کسی کنٹری کو اپن کرنا چاہوں تو وہ میں یہاں سے کروں گا میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ میں انڈیا میں انڈیا وی پی این کو سیلیکٹ کرتا ہوں مطلب میں اس طرح سمجھ لیں کہ اب میں چلا گیا ہوں انڈیا میں اور میں انڈیا میں جا کے ان چینلز کو اوپن کر کے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بھائی لوگ یہ انڈیا میں چینل اوپن ہو رہے ہیں اور انڈیا میں کیا یہ تمام موویز ان کی شو ہو رہی ہیں اگر نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے ریزن کیا اور اگر ہو رہی ہیں تو پھر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اب میں نے یہاں پر یہ وی پی این کو انیبل کر دیا میں نے یہاں پر دی ایف ایم ٹی وی کو ریفریش کیا آر جے انڈیٹینمنٹ کو کیا اور دی ایف ایم موویز کو انیبل کیا ریفریش کیا اب ہم چ کہ بھائی اس چینل پر تو ویڈیو ہی کوئی نہیں ہے اور 2.3 ملین سبسکرائبر ہیں اور یہاں پر اگر ہم آر جے انٹریٹیرمنٹ پر آئے تو یہاں پر اب بولی ووڈ کی تمام موویز جو ہے وہ بین ہو چکی ہیں ایک بھی مووی بولی ووڈ کی یہاں پر شو نہیں ہو رہی صرف بنگالی مووی یہاں پر دکھائی جا رہی ہے اس کے عراوے یہاں پر ڈی ایف ایم پر دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی سین ہے کوئی بھی یہاں پر مووی نہیں ہے اور یہاں پر علاقے دیکھیں تو یہاں پر ساری موویز شو کروا رہا ہے اب یہ کیا سین ہے کہ پاکستان میں یہ تمام موویز شو ہو رہی ہیں انڈیا میں یہ مووی ایک بھی نہیں شو ہو رہی اور اسی وجہ سے ان کو سٹرائک نہیں پڑ رہی ہوتی چاہے وہ ڈراما پر کام کر رہے ہیں چاہے وہ مووی پر کام کر رہے ہیں چاہے وہ کسی کی ویڈیو کو ڈبل اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ نیٹ ورک جوائن کیے ہوتے ہیں جیسے سی ای 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 میں ہو گیا جس طرح ایم سی ای نیٹ ورک ہو گیا فریڈم ہو گیا اور بھی کافی ایسے نیٹ ورک ہوتے ہیں جن کو جوائن کیا ہوتا ہے یا آپ نے اکثر دیکھو گا کہ کئی ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس ویڈیو کو مختلف کنٹریز کے اندر بیان کیا جاتا ہے ایک یہ سین ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایم سی ای نیٹ ورک جوائن کیے ہوتے ہیں جس میں ان کو یہ آپشن ملتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کو آپ جس کنٹری میں چاہیں رکھ سکتے ہیں جس کنٹری کو چاہیں بیان کر سکتے ہیں اور اس کنٹری میں آپ کی ویڈیو شو نہیں کی جائے گی اسی وجہ سے جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے بالی وڈ کی اور انہوں نے پاکستان کو آن رکھ دیا صرف جہاں پر یہ مووی بنی ہوگی ہے جس جگہ پر اس مووی کو کریئٹ کیا گیا یہ جہاں سے یہ اپلوڈ کی گئی تھی اس کنٹری کو بین کر کے باقی تمام کنٹریز کو انیبل کر دیا جائے گا اور یہ تمام کنٹریوں سے یہ پیسے کمارے ہیں تمام کنٹری والے لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں گے اور اس سے یہ پیسے کمائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2.5 ملین 3.8 ملین 2.6 ملین بہت زیادہ ویڈیو لے رہے ہیں 16 ملین تک بھی ویڈیو لے رہے ہیں آخر کیسے لے رہے ہیں سیم سین یہی ہے مطلب انہوں نے سب سے پہلے اپنے چینل کو مونیٹائز کیا گوگل ایڈسن کے ساتھ گوگل ایڈسن کے بعد انہوں نے اپلائی کیا جب ان کا چینل تھوڑا بہت ایکٹیو ہو گیا اچھے ویڈیو آنے لگے کسی بھی ایک ٹاپک کا چاہے وہ ٹکنالوجی تھا بلوگنگ تھا اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک تھا لیکن لیگل ٹاپک تھا انہوں نے اس پر کام کرنے کے بعد اپنے چینل کو مونیٹائز کروایا مونیٹائز کروانے کے بعد انہوں نے ایم سین نیٹورک کے لیے اپلائی کر دیا چاہے وہ فریڈم تھا یا کوئی اور ایسا نیٹورک جب وہ وہاں سے اپروو ہو گیا تو اس کے اندر ان کو کافی زیادہ سہولیات مل گئی مین سہولت تو ان کو یہ ملی کہ یہ آپ کسی بھی کنٹری کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کو بین کر سکتے ہیں اور کسی بھی کنٹری کو انیبل کر سکتے ہیں یہیں پہ آکے ان کو فائدہ ہوا اور یہیں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بھی مووی کسی بھی کنٹری کے اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کنٹری کو بین کر دیا جاتا اور دوسری کنٹریز میں وہ مووی دکھا کے اس سے فائدہ کمارے ہیں سو اسی طرح اگر آپ لوگ پاکستانی ویڈیوز کو انڈیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایسی سین کیا گیا مطلب پاکستانی جو ڈراما ہوتے ہیں پاکستانی ڈراما انڈیسٹریز کے ڈرامے بہت زیادہ وائرل جاتے ہیں انڈیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر ایم سی این کو جوائن کرتے ہیں اور پاکستان کو بین کر دیتے ہیں اور انڈیا میں وہ ڈرامے دوسری کنٹریوں میں وہ ڈرامے دکھائے گئے ہوتے ہیں اور اس سے وہ لوگ ہزاروں ڈالر کمارے ہوتے ہیں سو اس طرح آپ لوگ بھی اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس ایک مونیٹائز چینل ہونا ضروری ہے یاد رہے مونیٹائز چینل کے علاوہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے مونیٹائز چینل ہوگا اور آپ کا وہ مونیٹائز گوگل ایڈسن کے ساتھ اپروو ہو پھر اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں گے ایم سی این نیٹورک کے لیے فریڈم کے لیے یا کسی بھی ایسی نیٹورک کے لیے جو آپ کو یہ تمام سہولیات دے رہا ہو اگر آپ گوگل میں جائیں اور یہاں پر لکھیں گوگل پر جا کر ایم سی این لکھیں گے تو جیسے ہی آپ ایم سی این لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ نیٹورک یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہو گیا ایم سی این نیٹورک کافی زیادہ ہیں جو آپ جوائن کرنا چاہیں جو آپ کو زیادہ سہولیات دے رہا ہو وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ کئی نیٹورک تو ایسے ہی ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھا ریونیو دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی فیک یا فراڈ نہیں ہوتا ان کا بھی سیم وہی سین ہوتا ہے جیسے گوگل ایڈسن کا سین ہوتا ہے یوٹیوب ان کو ایم سی این نیٹورک کو پے کرتا ہے MCN نیٹورک اس میں سے کچھ پرسنٹیج رکھتا ہے 30% رکھے 20% رکھے 2% 5% جیتنا رکھتا ہے وہ رکھے اس کے بعد آپ کی ویڈیو پر جو بھی ریونیو ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا لیکن MCN نیٹورک جوائن کرنے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ معایدے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے ٹائم تک ہمارے ساتھ کام کریں گے اگر اس سے پہلے آپ چھوڑنا چاہیں گے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے سو اگر آپ نے تین سال کا معایدہ کیا چار سال کا پانچ سال کا دس سال کا تو اگر آپ اس سے پہلے چھوڑتے ہیں تو آپ کو ایشو فیس کرنا پڑیں گے آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے سو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی MCN جوائن کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ MCN جوائننگ پر کوئی ویڈیو ہونی چاہیے تو نیچے لازمی سے کومنٹ کریں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کا یہ والا سوال جو تھا نا کہ زبیر بھائی فلاں بندہ چاہے ڈرامی اپلوڈ کر رہا ہے فلاں بندہ موویز اپلوڈ کر رہا ہے ان کو سٹرائک کیوں نہیں جاتی ہمیں کیوں سٹرائک آتی ہے وہ چیز آج کی ویڈیو میں میں نے کلیر کر دی ہے اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی خیل فل لگی ہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ MCN کو جوائن کیسے کیا جاتا ہے اس پر ویڈیو اپلوڈ کیسے کی جاتی ہیں یہ تمام چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ ڈھاک دیں انشاءاللہ ورزیز اس پر بھی ویڈیو بن جائے گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں دعا ہم یاد رکھیں اللہ حافظ